بسم اللہ الرحمن الرحیم سراجی کے باب و قسمت ترکات میں اس نے تین چیزیں جمع کی ہے باب و قسمت ترکت بین الورسہ والغرامہ ایک تو یہ ہے کہ ورسہ کی درمیان جو پیسے ہیں وہ کیسے تقسیم ہوں گے اس کی ترقی زکر کیے گئے اور دوسرے یہ ہے کہ اگر قرضہ طریقہ کم ہو کرزہ زیادہ ہو تو ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے کتنا مل جائے یہ طریقہ زکر کیا گیا ہے اور تیسرے یہ ہے کہ طریقہ میں اگر قصر ہو تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا وَإِنْكَانَ فِي تَرِيقَةِ كُسُورٌ پہلے دو باتیں اس کی وضاعت ہو گئی ہے اب تیسری بات کے ہم وضاعت کرتے ہیں کہ اگر طریقہ میں قصر ہو تو وہ قصر کیسے ختم کیا جائے گا اگرچہ جدید عصاب آنے کے بعد اور کریکوریٹر کے اجات کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں رہی لیکن کتاب میں ایک چیز ہے ہم اس کی وضاعت کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے شوہر رہے عورت مر گئی شوہر رہ گیا مارے گئی اور دو بینے شوہر کا نصب ہے مخرج دو ہے اور ام کا صدوس ہے اور صلوسان ہے تو چیہ دویں بھی تداخل ہے تین دویں بھی تداخل ہے اکثر متداخل ہے چھے سے مسئلہ بنا شوہر نصب ہے تین صدوس سے ایک صلوسان ہے چار چار اور ایک پانچ اور تین آٹھ مسئلہ علیہ ہو گیا عل ہو گیا آٹھ کی طرف اور جو طریقہ ہے وہ ہے پچیس مکمل اور ایک اس کا ہے صلوس یعنی پچیس روپے مکمل ہے اور ایک روپے کا صلوس ہے تو سراجی والا کہتا ہے اگر طریقہ میں کسر ہو جیسے یہ طریقہ مکسور ہے تو کہتا ہے مسئلے کو بھی پیلاو اور طریقہ کو بھی پیلاو دونوں کو سم مقدم فیہی ما رسمنا ہو پھر وہی عمل کرو جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں یعنی طریقہ ضرب اس میں استعمال کرو اب ہم طریقے کو پیلائیں گے اور مسئلے کو بھی پیلائیں گے پیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسر کا جو مخرج ہے اس کو مسئلے میں ضرب دیں گے کسر تین ہے اس کا مخرج سلس کا مخرج تین ہے اس کو آٹھ میں ضرب دیں گے تو کتنا ہو گیا تین اٹھے چوبیس یہ ہو گیا مسئلے مفسوتا اور طریقہ کو پیلانے کے لئے بھی تین کو پچیس میں ضرب دیں گے تو کتنا ہو گیا پچھتر اور گزہ کسر بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو کسر جب ہم اس کے ساتھ ملائیں گے جو ایک ہے تو کتنا ہو گیا چیتر تو اب چیتر ہو گیا طریقہ مفسوتا یہ مسئلہ مفسوتا اور یہ ہو گیا طریقہ اب کیا کریں گے ہم آگے جو عمل ہے وہ سابقہ طریقی بھی کریں گے تو ہر ایک کوئی سے ملے گا چیتر سی اسی مل جائیں گے اب زوج کو ملائے تھا تین ضرب دیں گے چیتر میں جی حاصل کیا ہے دو سو اٹھائیس ہاں دو سو اٹھائیس اس کو تقسیم کریں گے مسئلہ مفسوتا چوبیس پر جی نو اشارہ پانچ پانچ کہ وہ نے نو اشارہ پانچ اس کو مل گئے اب ان کو کیا ملاتا ان کو ایک ضربے چیتر تو حاصل کیا آئے گا کوئی چیتر آئے گا تقسیم چوبیس جی چیتر تین تین اشارہ سولہ تین اشارہ سولہ سلسان بلائن کو چار سربے چیتر حاصل ہے تین سو چار تقسیم چوبیس جی بارہ اشارہ چیہ سٹھ بارہ اشارہ چیہ سٹھ اب یہ سب جمع کرو نو اشارہ پانچ جمع تین اشارہ سولہ اور جمع بارہ اشارہ چیہ سٹھ یہ جمع کرو یہ کیا آئے گا پچیس پچیس اشارہ بتیس تیس اشارہ بتیس بتیس سوچو سوچو سوچو